بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپی سی کی حوالے سے اور پی ڈی ایم کی حوالے سے جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح طرف یہ لوگ لے جا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پرنس کانفرنس کی یہ ہیں اس پرنس کانفرنس میں بھی ہم نے وہ چیزیں ہیلائٹ کی ہیں جو ملک کی حوالے سے تھی خطے کی حوالے سے تھی اور پاکستان کے عوام کے حوالے سے تھی جیسے کہ اب جتنے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس وقت جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے جیسے کہ ایپی سی میں تمام پارٹیاں یہ کٹھی بیٹھی اور اس پارٹیوں نے ایک پیو ڈی ایم کی حوالے سے احتیاط بنایا ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم ملک ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ایک مستحکم ملک ہوگا اور مستحکم ملک کی طرف جا رہا ہے چند ایسے پارٹیاں چند ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو پاکستان ترقی کرے پاکستان ترقی کیرہ پہ گامزن ہو جیسے کہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جو غداری کی زمرے میں آ رہے ہیں جیسے کہ ایک ملزم ززای آفتہ مجرم جو بھی ہے نواشریف جو لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے ایسے گفتگو کر رہا ہے جو سب کو پتا ہے اور حالی میں دوبارہ اگر ہم ایک چیز دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو کچھ ملاقاتی ہوئی وہ ملاقاتیں اس ملک دشمن جو پاکستان کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ انہوں نے دشتگردی کی ہے ان کے خفیہ آداروں کے ساتھ ان کے کافی میٹنگز ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے وہ پاتیاں آج اکٹی بیٹی ہیں جو ایک دوسرے کو ڈاکو اور چھوڑ کہتے تھے ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے کہ ہم اسے گسیٹ کے بازاروں میں اور روڈوں پہ لائیں گے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کا مرام مدائک ہوا اپنی نہیلی چھپانے کے لیے اپنا کرپشن چھپانے کے لیے آج وہ باتی بیچ میں سے نکل گئی اور ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے رہے ہیں ایک دوسرے کو پروٹیکشن سے مراد جیسے ابھی نیپ کے کیسز ہیں باقی تمام چیزیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں منی لارڈرن کے کیسز ہیں یہ چیزیں ہیں اگر اتنے عرصے یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں اس ملک میں اور اس ملک میں اکومتیں کرتے رہے ہیں اور اس ملک کے پیسے لوٹتے رہے ہیں اور عوام کے پیسے لوٹتے رہے ہیں اور آج افسوس سے ہمیں کہتے ہیں کہ آج بیٹھ کے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اب جیسے کہ کولیشن گورنمنٹ یہاں پہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بلوچتان عوامی پارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ اگر ہمیں ایک اور چیز دیکھ لیں ایک اہم چیز جو تھا فیٹی ایف کا بل جو تھا فیٹی ایف کا بل کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فیٹی ایف کا بل پاکستان کے حوالے سے تھا گری لسٹ کے حوالے سے تھا ایف ایٹی ایف والا بل جو ہے تو اس حوالے سے وہ بل آپ دیکھ لیں کہ انہی باتیوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بل ریجیکٹ ہو جاتا تو پاکستان گری لسٹ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا اور پاکستان پھر بلیک لسٹ میں آتا اور یہ جو کچھ بھی ہوتا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا بھی تو یہ تمام کار کردگی یا جو بھی تھا یا بلیک لسٹ کے حوالے سے تھا وہ ان پاچے کے سرے جاتا صرف وہ صرف اس بل کی مخالفت اس لیے کی گئی کہ جو انہوں نے منی لارڈنگ کی ہے جو چوریاں کی تھی جو کرپشن کیا تھا اس حوالے سے وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہم پیچھائی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے اب اتنی کام جو اس حکومت میں ہوئے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے فیڈل میں یا بلوچستان کے حوالے سے جو کار کردگی ہے جو کام ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب بلوچستان کی بات اگر میں کر لوں اس وقت بلوچستان ترقی کے راپے گامزن ہے چالیس سالوں میں اتنے کام اس صوبے میں اور اس کوٹا ڈسٹک کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں میں اس کا حوالہ اتنا دوں گا خاص کر کوٹا ڈسٹک کے حوالے سے کہ چالیس عرب روپے صرف کوٹا ڈسٹک کو جو پیسے ملے ہیں مختلف مد میں اگر ہم دیکھ لیں روڈوں کا جھال آپ دیکھ لو ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لو سپورٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لو جب ایک صوبہ بڑی مشکل سے ترقی کے راپے گامزن ہوا ہے ترقی کے راپے ہمارے وزیر اللہ اور ہمارے کولیشن نے اس کو رکھا تو اس میں دوبارہ ہوا ناصر سامنے آ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں پھر یہاں پہ ایک بات رکھوں گا کہ گولورشن یادو اسی صوبے سے پکڑا گیا تھا دوبارہ پہلے پرنس کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی اس پرنس کانفرنس میں بھی میں یہی بات کر رہا ہوں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا انڈیا کا ہے یا جو ایجنڈا اسرائیل کا ہے وہ ایجنڈا دوبارہ جو ہمارے پی ڈی ایم ہے جو ہمارے اپوزیشن ہے وہ اس ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں اور وہ اس ایجنڈے کو تقویت کی طرف لے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں جتنی بھی بڑی دہشتگردی ہوئی تھی بلوچستان میں یا باقی صوبوں میں یا پاکستان میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری وکلہ برادری تھی ہمارے ڈاکٹرز تھے ہمارے انجینئرز تھے ہمارے دانشورز تھے عام سیویلین تھے عام لوگ تھے قبائلی امائدین تھے سردار تھے یہ تمام قربانیاں ہم شہودہ دے چکے ہیں جبکہ ایک چیز اتنا کلیر اتنا کلیر میسج ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازائم خاص کر سیپک کے حوالے سے ہم یہ بات رکھیں گے کہ سیپک جو ایک گاڈ گفٹیڈ ہے اس صوبے کو ملا ہے اس ملک کو ملا ہے پاکستان کی ترقی پاکستان کا مستقبل اسی بلوچستان اور اسی سیپک سے وابستہ ہے سینٹرل ایشیا کا روٹ اگر ہم بات کر لیں سینٹرل ایشیا کا روٹ اگر ہم لے لیں آپ جیسے یہاں پہ جتنے بھی ڈویلپمنٹ ہوگی یا جو باقی کنٹریز یہاں پہ ہائیں گے ڈویلپمنٹ کے لیے جو یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے یہ صرف اور صرف ان ایجنڈوں پہ صرف ان کو روکنے کے لیے کہ بلوچستان میں کام نہ ہو بلوچستان میں فیکٹریہ نہ لگے بلوچستان میں بسنس نہ ہو اور یہاں پہ کوئی بھی سرمایہ کار کہ یہاں پہ سرمایہ کاری نہ کرے تو اس حوالے سے ہم ان ایجنڈے کو کانڈم کرتے ہیں اور وہ جو لوگ اس ازائم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بلوچستان کو یا خدا نہ خاصدہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ایسا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا اور خاص کر آج ایک اہم پرنس کانفرنس بھی ہوا آرمی چیف کی طرف سے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس میں جو بہت سے چیزیں رکھی گئی ہیں خاص کر فروری دوہزار انیس میں جو اہم بہت بڑے جو دیشتگردی کا جو کمر توڑ دیا تھا ہمارے افاج پاکستان نے اور اس وقت جو پانچ گناہ بڑے 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 جو دیشتگرد تھے یا بڑے بڑے جتنے بھی طاقتور قوتی تھی ان کی کمر بھی ہمارے افاج پاکستان نے اور یہاں پہ جو سیویلین گورنمنٹ ہے تمام لوگ ایک پیچ پیتے ان کی کمر تھوڑی ہے تو اس لیے ہم اپنے افاج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ہم اپنے جو ہمارے احتیادی ہیں ہمارے وزیر اظم عمران خان صاحب ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ماضی میں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا اب جب پاکستان کے لیے اس عوام کے لیے اور ہمارے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے ہمارے یوت کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے تو ایسے وقت پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دم آپوزیشن کا ایک کٹ جوڑی کٹا ہونا اور اب ان کا لائے حمل اب آپ اسے بھی اندازہ لگا لیں کہ ان کی کمزوری کہ پہلے گیارہ اپریل کو تھا یا پھر سکتمبر کو تھا اور پھر اٹھارہ کو آیا اور اب پچیس کی طرف چلا گیا تو اس میں بھی ابھی تک وہ ناکام ہو چکے ہیں اور اپنی کمزوری ان کو نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام اور پبلک ان کا ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ اپنے دوستوں سے اپنے بائیوں سے اپنے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایجنڈا جو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں دوسرے ملکوں کا دشمن ممالک کا ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں اور کہ وہ ان جو عزائم پہ آ رہے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک لکھا پڑا بولوچستان ہو تاریخیاتہ بولوچستان ہو جب یہ ہوگا ہم ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ پھر آپ میڈیا کا شکر گزاروں اور میں آپ کے میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں میں یہ بات کروں گا کہ جب یہ جو پارٹیاں تھی جتنی بھی پارٹیاں تھی جب حکومت میں ہوتی تھی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رگنگ الیکشنز ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ ناجائز ہوا ہے اب الیکشن ہے آر جی تو لازمن ہوگا کوئی جیتے گا کوئی آرے گا تو جب آپ کی طلب ناکامی ہوتی ہے تو بندہ اس کو برداش کر لیتا ہے اب آپ صرف ان کے سپیچز سے اندازہ لگا لیں اس وقت جو سپیچز کر رہے ہیں کیا وہ سپیچز ان کے پاکستان کے حق میں وہ تو خطاری کی زمرے میں آ رہے ہیں انہوں نے تو سامنے سامنے کہا کہ اس ملک کے حوالے سے یا اس سسٹم کے حوالے سے ہم عمران خان کی مخالف ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو وہ تو کی مخالف ہیں جو پسے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا اب اگر آپ لندن میں خفیہ داروں کے ساتھ ہنڈیا کے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہو وہ چیزیں آپ کی جو ہیں اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں سب کو پتا ہے سب کے ساتھ ہے ابھی ریسنٹلی بھی امریکہ سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ بارت جو ہے دائش کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ جو جہاں پہ دنیا میں دشت کر دی ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ انوالب ہے یہ امریکہ کے اخبار کے میں بات کر رہا ہوں تو اگر اتنا بڑا وہ دہشتگرد اتنا بڑا ٹیرررسٹ لوگ آپ اس کے ساتھ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخص کریں تو لازمان یہ چیزیں جو ان کے سپیچیز ہیں وہ خود اس غداری کے زمرے میں وہ پاکستان کے خلاف ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں موسیقی موسیقی چون سو دن کے وقت ہے کہ نو سو دن میں آپ لوگوں کو حٹا سستہ دے رہے ہیں چینی سستہ دے رہے ہیں دوائی سستہ دے رہے ہیں ایسا کون سا کرنا ماں کو گونے انجام کے ہیں چون سو دن میں آپ کو گونے وقت ہے تو نو سو دن میں نہیں ہوئے اور میانوہ شریف کو درستان کو اس کو ایک طرح در عوام کی کیوں نہیں سلتے و عوام کی پھر کیوں کرتے دیکھیں جب تک یہ چیزیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو یہ پارٹیاں اس گورنمنٹ کو سٹیبلیٹی کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے کبھی چھ مہینے کے بعد ایک درنہ دیا جاتا ہے آپ خود اسے اندازہ لگا لی جب آپ ایک درنہ دیتے ہو جب آپ ملک کے ایک سسٹم ایک نظام کو کلپس کرنے کی طرف جاتے ہو تو لازمان آپ کے جوہنب بہت سی چیزیں ڈسٹرپ ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس عکومت نے جو ہے مطلب وہ اتنے کام کیے ہیں کہ جو عوام کے بنیادی چیزیں ہیں وہ سال ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اب اس عوالے سے میں یہ بات رکھوں گا جب اس عکومت کو آپ نے عکومت سونپی ہے اس دو سال کے عوالے سے یہ میں کہوں گا کہ آئی سی او میں ایک پیشنٹ پڑا ہوا تھا جو آکسیجن پہ تھا آپ کے جتنے بھی خزانے تھے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ اتنا کرزہ لے چکے تھے آپ اتنا کرزہ لے چکے تھے کہ آپ کے جو معاشی آلہ تھے وہ مستحکم نہیں تھے وہ پیسے جو آپ پہلے لے چکے تھے اگر آپ صحیح چیزوں پہ صحیح جگہ پہ آپ لگا لیتے تو پھر ہم جا کے اس چیزوں کو سلولی اور گریجویلی ہم عوام کو ریلیف دے سکتے تھے اب اگر آپ دیکھ لیں ایک دم ڈالر کا بڑھنا یا یہ چیزیں کانویٹ کہانا کرونا کہانا اور آپ سے بہت سے مسئلے مسائل فلٹ کہانا یہ چیزیں تو یہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے سب سے پہلے پیرارٹی ہمارا عوام ہے اگر ہم عوام کو ریلیف دیں گے اگر ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم جا کے اپنے جو ہمارے گولز ہیں ہم اس کو اچیف کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے سامنے ہیں ہمارا سب سسٹم سب چیزیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے ہماری کولیشن گورنمنٹ عوام کو ریلیف دیں گی ہماری خود سب سے جو اوپر کی اگر ہمارے لیڈرشپ ہے یا نیچے کی ہماری لیڈرشپ ہے یا ہمارے کولیشنز ہے وہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ نے اب کیسے عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس حوالے سے اگر یہ چیزیں جیسے آپ دوبارہ پی ڈی ایم بننے جا رہے ہیں جب آپ پھر دوبارہ پی ڈی ایم بننے جا رہے ہو تو جب آپ پھر ملک میں سٹرائک کرو گے آپ ملک گیر ارتال شروع کر دیں گے اور آپ ایک جگہ جو ہے نا جلسے اور سٹرائک کریں گے روڈز بند کریں گے تو یہ ایک ایسا میسج دنیا کو جاتا ہے کہ اس ملک کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے میں نے کہا نا جس ایجنڈے پہ کام وہ رہا ہے اس ایجنڈے کو تقویہ دیا جا رہا ہے اب جیسے کہ ہمارا ریکوڈک ہے جیسے ہمارا سندگ ہے جیسے ہمارا گوادر ہے اور اسی چیزیں اب میں اس کروڈا کے حوالے سے ایک مثال دوں گا کہ ایک کروڑ کتنی فیملیز کو احساس پروگرام کے حوالے سے جو ریلیف دیا گیا یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آلات میں بھی اس گورنمنٹ کے کولیشن کے اور ہمارے ہماری یہی سوچ تھی کہ جو اس وقت کروڈا سے افیکٹیٹ لوگ تھے اس کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے اور الحمدللہ ہم اس چیز میں کامیاب رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جند اس محشیت کے حوالے سے ہم کتنے مستقم کرے کتنے مضبوط کرے خانزہ فارمی چیف نے کہا ہے کہ ہم منتخب حکومت کی قاوم جاری لکھیں گے یہ کس جانب شارعہ ہے یہ بات اگر ان کے بیان آیا ہوا ہے یہ اس ملک کے حوالے سے بات ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے والی بات ہے وہ اس حد تک یہ بیان آیا ہوگا کہ ہم اس ملک کے جو انٹرنل جو بارڈرز کے مسئلے ہیں یا جو دیشتگردی کے مسئلے ہیں اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہوگا ادروائز سیویلین گورنمنٹ اپنے طور پر خود مختار رہے وہ اپنے گورنمنٹ خود چلا رہی ہے وہ اپنے گورنمنٹ خود آگے لے جائیں گے اسی لئے جیسے ہمارے بارڈرز ہیں اگر اس بارڈرز کے حوالے سے فوج اپنا کردار ادا کرے گا جیسے دو آزار چودہ سے دو آزار دو سے اور دو آزار چودہ تک اگر ہم پیریٹ دیکھ لیں جو شہودہ ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہوئے ہیں خاص کر بلوچستان کی حوالے سے اسی حوالے سے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ دیا ہوگا کہ ہم دیشتگردی کے مخالف ہیں اور ہم دیشتگردی کو جو ہے ہر حوالے سے اس کی کمر تھوڑیں گے اور کافیت تک وہ کمر ٹوٹ چکی ہے ہی کسی رہے ہیں